موسیقی نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں دوردشن کسان منڈی خبر میں آپ کا سواگت ہے آپ کے ساتھ میں ہوں انٹو سنگھ اگلی آدھے گھنٹے کے دوران ہم آپ کو بتائیں گے کس کرشیجینز کے بھاو میں آئی تیزی کس میں آئی منڈی ساتھ ہی جانیں گے آگے کے سوچ جا سکتا ہے بازار آج ہم خاص طور سے بات کریں گے گے ہوں اڑت چینی حلدی مونگ فلی اور موٹے اناج کی اس کے اناب بھی کئی اور جنسوں کی بھاو آپ منڈی خبر میں جان سکیں گے لیکن سب سے پہلے نظر سرخیوں پر نوراجی منڈی میں سکتا روپے گیرہ گے ہوں کا بھاو مومبائی منڈی میں تین ہزار آٹھ سر روپے رہا گے ہوں سے گھرے لوس تر پر اس سال گیہوں کی ریکارڈ پیداوار ہونے کا نمان ہے کرشی منطرالے کے مطابق سال 2022 دیس کے دوران گیہوں کی اوپج 1121 لاکھ من کے پار جا سکتی ہے جس کا اثر کرشیو پج منڈیوں میں گیہوں کے بازار بھاو پر پڑ سکتا ہے فیلحال ان دنوں کرشیو پج منڈیوں میں گیہوں کی آوک سامانے بنی ہوئی ہے بھاو پر نظر ڈالے تو کوٹا منڈی میں گیہوں کے سودے مضبوطی کے ساتھ ہوئے میں دھورا جی منڈی میں بھاو نرم رہے جبکہ ملا بنی ہوئی ہے بھاو پر نظر ڈالے تو کوٹا منڈی میں گیہوں کے سودے مضبوطی کے ساتھ ہوئے دھورا جی منڈی میں بھاو نرم رہے جبکہ ملانا اور ممبی منڈی مانڈی میں گیہوں کے بھاؤں میں کوئی بدلاؤں دیکھنے کو نہیں ملا ایک باک نیٹ کے مطابق گجرات کی دھوراجی منڈی میں تین مائی کو لوگوان گیہوں کا بھاؤں رہا 2325 روپے چار مائی کو اس کے بھاؤں میں 70 روپے کی گراوٹ آئی اور بھاؤں ہو گیا 2255 روپے علاقی حلیانہ کی ملانا منڈی میں بھی تے دو دنوں کے داران گیہوں کے بھاؤں ستھر رہے چار مائی کو اس کے بھاؤں میں کوئی بدلاؤں دیکھنے کو نہیں ملا اور بھاؤں 3800 روپے پر بنا رہا جبکہ راجستان کی کوٹا منڈی میں اس دوران گیہوں کے سودوں میں بڑت کے ساتھ کاروبار ہوا چار مائی کو اس کے بھاؤں میں کوئی بدلاؤں دیکھنے کو نہیں ملا چار مائی کو اس کے سودے 10 روپے چڑھ کر 2185 روپے پر ہوئے دوسرے راجیوں کے مقابلے اتھر دیش کی زیادہ تر منڈیوں میں گروہوار کو گیہوں کی آوک ادھک دیکھنے کو ملی بات بھاؤں کی کرے تو چار مائی کو علیگر منڈی میں دھارا گیہوں کا بھاؤں تھا 2135 روپے ہاتھرس منڈی میں بھاؤں رہا 2130 روپے مہووا منڈی میں دھارا گیہوں 2130 روپے پر بکی جبکہ راجی کی ہی کازگنچ منڈی میں اس دوران دھارا گیہوں کے سودے 2130 روپے پر ہوئے گیہوں کی اوپج کی بات کرے تو اس سال دیش میں گھریلو ستر پر گیہوں کی پیداوار ریکارڈ ستر پر جا سکتی ہے جس کا اثر گیہوں کے بازار بھاؤں پر پڑھتا دیکھ سکتا ہے پریشی منترالی کی اوڑ سے جاری دوسرے اگریم انمان کے مطابق سال 2022 کے دوران دیش میں گیہوں کی اوپج 1121,82,000 انمانی تھے پشلے سال کے اتبادن کی تلنا میں 44,40,000 ادھک ہے جبکہ بیتے سال اس دوران دیش میں گیہوں کی پیداوار 1037,42,000 رہی تھی تو گیہوں کے بازار پر اپنی رپورٹ دیکھیں جس میں ہم نے آپ کو بتایا کہ دیشکری ویبھین منڈیو میں گیہوں کے سودے کی سطر پر ہوئے کیسے رہے ہیں منڈیو میں آوک اور ابھی بھاو کس دیشہ میں جا رہے ہیں فیلہار اب روک کرتے ہیں باقی کی سرکیوں کی اور سفدرگنج منڈی میں 20 روپے چڑھ کر 7950 روپے پر ہوئے اڑت کے سودے کوٹا منڈی میں آئے 300 روپے کی گیراوٹ اور 5 لاکھ ٹن کے پار پہنچا مونگ فلی کا نریات راجکوٹ منڈی میں 7205 روپے پر بیکی مونگ فلی اور اب بات کرتے ہیں اڑت کی کرشو پج منڈیوں میں ان دنوں اڑت کی آوک سامان نے بنی ہوئی ہے بھاو کے بات کریں تو گروہار کو سفدرگنج منڈی میں اڑت کے سودے مضبوطی کے ساتھ ہوئے وہی کوٹا اور راجکوٹ منڈی میں نرمی رہی جبکہ آزمگر منڈی میں اس دوران اڑت کے بھاو میں کوئی بدلاف دیکھنے کو نہیں ملا آپ کو بھی بتا دیں گے گھریل اس طر پر اس سال کل دلہن کی پیداوار ریکارڈ اس طر پر جا سکتی ہے جس کا پر بھاو دلہنی فصلوں میں شامل اڑت کے بازار بھاو پر بھی پڑ سکتا ہے آئے دیکھتے ہیں اڑت پر ہماری یہ ریپورٹ اڑت کی آوک سامان نے بنی ہوئی ہے بھاو کی بات کریں تو گروہار کو سفدرگنج منڈی میں اڑت کے سودے مضبوطی کے ساتھ ہوئے مہیں کوٹا اور راجکوٹ منڈی میں نرمی رہی جبکہ آزمگڑ منڈی میں اس دوران اڑت کے بھاو میں کوئی بدلاف دیکھنے کو نہیں ملا ایک باک نٹ کے مطابق راجستان کی کوٹا منڈی میں تین مائی کو اڑت کا بھاو تھا 6500 روپے چار مائی کو اس کے بھاو میں 300 روپے کی گراؤت آئی اور بھاو ہو گیا 6200 روپے گجرات کی راجکوٹ منڈی میں اس دوران اڑت کے سودوں میں نرمی کے ساتھ کاروبار ہوا یہاں تین مائی کو اڑت کا بھاو رہا 7500 روپے چار مائی کو اس کے سودے 550 روپے لڑک کر 6950 روپے پر ہوئے اتر پردیش کی آزمگڑ منڈی میں بیتے دو دنوں کے دوران اڑت کے بھاو ستھر رہے یہاں تین اور چار مائی کو اڑت 8120 روپے پر بکی جبکہ راجکی ہی سفدرگنج منڈی میں اس دوران اڑت کے بھاو میں بڑت دیکھنے کو ملی یہاں تین مائی کو اڑت کا بھاو رہا 7930 روپے چار مائی کو اس کے سودوں میں 20 روپے کی تیزی آئی اور بھاو جا پہنچا 7950 روپے پر بات دلہن کی پیداوار کی کرے تو گھریلو ستھر پر اس سال کل دلہن کی ریکارڈ پیداوار ہونے کا انمان جتایا گیا ہے پششی منترالے کے دوسرے اگریم انمان کے مطابق دیش میں سال 2022 کے دوران کل دلہن کی پیداوار 278 لاکھ دس ہزار ٹن ہونے کی امید ہے جو پشلے سال کے 273 لاکھ دو ہزار ٹن اتبادن کی تولنا میں 5 لاکھ آٹھ ہزار ٹن اور ویغت پانچ ورشوں کے اوسط دلہن اتبادن کی تولنا میں 31 لاکھ چوون ہزار ٹن ادھک ہے پتادے کی بھارت سے ہونے والی دالوں کی نکلیات میں اس سال خاصی بڑھاتری دیکھنے کو ملی ہے دلہن کی نکلیات میں چالو ویتیورش کے پہلے گیارہ مہینوں کے دوران پشلے ویتیورش کی سمان ابدھی کی تولنا میں چاسی پرتیشت کی بڑھاتری دیکھی گئی ہے ایپیڈا کی مطابق سال 2022-23 میں اپریل سے فروری مہینے کے دوران کل دلہن کا نکلیات 6 لاکھ ٹن کے پار پہنچ گیا ہے جبکہ سال 2021-22 کے دوران دلہن کا کل نکلیات 3,42,550 ٹن کا ہوا تھا یعنی اس سال کل دلہن کے نکلیات میں 3,572 ٹن کی بڑھاتری درش کی گئی ہے تو دلہن کے پیداوار پر بھی جو ہم نے جانکاری آپ کو دی اس سے آپ کو سمجھ آگیا ہوگا کہ پیداوار کو لے کر بھی اچھا نمان ہے وہیں دوسری طرف اگر اس کی نریات کی بات کرے تو بیٹے سیزن سے اس بار کئی گناہ بہتر ہم اس میں نریات بھی دیکھ رہے ہیں یعنی ہمارے ہاں کے جو دلہن ہے وہ ویدیشوں میں بھی بڑی ماترہ میں جا رہا ہے فیلحال اب بات کرتے ہیں ان فصلوں کے بارے میں جس میں اب نظر ڈالتے ہیں کیلہ پر دیکھتے ہیں کیلہ کی کیا رہی منڈیوں مستی تھی کیلہ کی پلپلی منڈی کی اگر ہم بات کرے تو یہاں پر کیلے کا بھاورہ دو ہزار ساس روپے وہیں اگر ہم ہریانہ کی سونی پت منڈی پر نظر ڈالے تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں بھاورہ دو ہزار تین سو روپے جبکہ جمہو کشمیر کی نروال منڈی میں کیلے کے سو دے دو ہزار ساس روپے پر ہوئے سہی بھاو آوک اور گروہتہ کے نصار ہیں ایک بار پھر سے آپ کے لئے دھوڑا دیتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیلہ کی منڈی میں دو ہزار ساس روپے پر کیلے کے سو دے ہوئے وہیں ہریانہ کی سونی پت منڈی میں دو ہزار تین سو روپے پر سو دے ہوئے اور جمہو کشمیر کی نروال منڈی میں دو ہزار ساس روپے پر پر اس کے سعودے درج کیے گئے کیلے پر یہ وستار سے بھی ہم نے آپ کو جانکاری دے کیا رہے مانڈیوں میں بھا فلحال وقت ہوا ایک چھوٹے سے بریک کا بریک کے اس پار بات ہوگی موٹی اناج کی آپ بنے رہے دورداشن کسان کے ساتھ دیکھتے رہے مانڈی خبر کہاں ہوگی بارش کس جلح پڑے گی برف کہاں رہے گا گھوڑا کیسا رہے گا تاپمان پر ایڈنس تھلو پر کیا رہے گی موسم کی ستھیتی جاننے کے لیے دیکھئے موسم خبر روزانہ شام ساڑھے ساتھ بجے صرف ٹیڈی کسان پر بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کا سواکت ہے آپ دیکھ رہے ہیں مانڈی خبر اور مانڈی خبر کے اس بھاگ میں ہم بات کرتے ہیں موٹے اناج کے بارے میں یعنی آپ کو جانکاری دیتے ہیں موٹے اناج کے بازار پر سب سے پہلے آئی نظر ڈالتے ہیں جوار کے بازار پر جوار کی ستھیتی منڈیوں میں کیا رہی آپ کو بتا دے کہ گروار کو جوار کی آوق زیادر کرشیو پج منڈیوں میں سامان ہی رہی یعنی نہ ادھک رہی نہ زیادہ رہی سامان اس طرح پر اس کی آوق ہم نے یہاں پر درچ کی ہے اگر بھاو کی بات کرے تو ایگ مارک نیٹ کے مطابق چار مائی کو گجرات کی جمبوسر منڈی میں جوار کا بھاو رہا دو ہزار چھے سو روپے جمبوسر منڈی میں آپ دیکھ سکتے ہیں بھاو درچ کیے گئے دو ہزار چھے سو روپے وہیں اگر ہم مہاراشتر کی کلیان منڈی کی بات کرے تو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ جو بھاو ہے وہ چار ہزار اکسو پچاس روپے رہا جبکہ راج کی ممبئی منڈی میں اس دوران جوار کے سو دے چار ہزار دو سو روپے پر ہوئے اس سال جوار کی پیداوار میں کمی کا انمان جتایا گیا ہے یعنی اس بار پیداوار بیٹے سیزن کے مقابلے کم ہو سکتی ہے ایسا انمان ہے کرشم انترالے کے دوسرے اگریم انمان کے مطابق گھریلو اس طر پر سال دو ہزار بائس تیس کے دوران کل جوار کی پیداوار چالیس لاکھ پیچھتر ہزار ٹن ہونے کا انمان ہے جبکہ بیٹے سال اس دوران جوار کے پیداوار اکتالیس لاکھ اکیابن ہزار ٹن رہے تھی یعنی اس سال کل جوار کے اوپج بیٹے سال کے مقابلے چھہتے ہزار ٹن کم ہو سکتی ہے جس کا اصل کرشیو پشمنڈیوں میں جوار کے بازار بھاو پر پڑ سکتا ہے جوار پر ابھی آپ نے جانکاری حاصل کی جس میں ہم نے آپ کو بتایا بیٹے سال کی مقابلے اس بار اس کی پیداوار کم ہو سکتی ہے اور ظاہر سی بات ہے اگر پیداوار کم ہوگی تو اس کے بازار بھاو پر بھی اس کا اصل پڑے گا بھاو میں تیزی بھی آ سکتی ہے آئے اب بات کرتے ہیں مکہ کی اور گجرات کی احمد نگر منڈی سے ہم شروعات کرتے ہیں جہاں پر پیلی مکہ کا بھاو رہا ایک ہزار آٹھ سو پچیس روپے دیکھ سکتے ہیں اپنی 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 ا پیداوار میں اس بار بڑھت دیکھنے کو مل سکتی ہے کرشی منترالے کے دوسرے اگریم انمان کے مطابق خریف باجرے کی پیداوار سال دو ہزار بائیس دیس کے دوران ستانبے لاکھ پچاسی ہزار ٹن ہونے کا انمان جتایا گیا ہے جبکہ بیٹے سال دو ہزار اکیس بائیس کے دوران خریف باجرے کے اوپر ستانبے لاکھ اکیاسی ہزار ٹن رہی تھی یعنی اس سال خریف باجرے کی پیداوار چار لاکھ ٹن زیادہ ہو سکتی ہے وہیں بات موٹے اناج کی کرے تو اس سال دیش میں کل موٹے اناج کی اوپر میں خاصی بڑھت دیکھنے کو مل سکتی ہے کرشی منترالے کے دوسرے اگریم انمان کے مطابق سال دو ہزار بائیس دیس کے دوران موٹے اناج کی پیداوار پانچ سو ستائیس دشملہ دو چھے لاکھ ٹن کی پانچہ سکتی ہے جبکہ بیٹے سال کی سمانو دی کے دوران موٹے اناج کی اوپرش پانچ سو گیارہ دشملہ شونے ایک لاکھ ٹن تھی یعنی بیٹے سال کی مقابلے اس سال موٹے اناج کی پیداوار میں سولہ دشملہ دو پانچ لاکھ ٹن بڑھت دیکھنے کو مل سکتی ہے جس کا اثر موٹے اناج میں شامل باجرہ راگی جوار کے بازار بھاو پر بھی پڑھ سکتا ہے فیلحال ان دنوں کرشی اوپرش منڈوں میں باجرے کی آوک سامانے بنی ہوئی ہے یعنی یہاں پر نہ تو زیادہ ہے آوک نہ ہی کم سامان اس لیتی میں باجرے کی آوک ہم دیکھ رہے ہیں اور اگر بھاو پر نصر ڈالے تو گروہ وار کو ایک مارک نٹ کے نصار مہراشت کی موبائی منڈی میں باجرے کا بھاو رہا 3,600 روپے راجستان کے لاسوٹ منڈی میں بھاو رہا 2,050 روپے مالپورا منڈی میں بھاو رہا 2,060 روپے پر جبکی راجی کی جائپور منڈی میں اس دوران باجرے کے سوڈے 2,161 روپے پر ہوئے سبھی بھاو آپ کو بتا دے کہ گروہ وارتہ اور آوک کے انصار ہی ہیں باجرے کے بارے میں ابھی آپ نے وستار سے جانا فلحال اب بڑھتے آگے اور دیکھتے ہیں جو کے بھاو دیش کے بھین منڈیوں میں کیسے رہے شروعات کرتے ہیں راجستان کے لالسوٹ منڈی سے جہاں پر جو کا بھاو رہا راجستان میں 1,800 روپے سورت گڑھ منڈی میں بھاو رہا 1,625 روپے اور اتر ودیش کی علی گڑھ منڈی میں بھاو رہا 2,120 روپے سے بھاو آپ کو بتا کے انصار ہے اور فلحال اسی کے ساتھ ہی وقت ہوا ہے ایک اور چھوٹے سے بریک کا بریک کے بعد جو آپ پر سائیں گے تو جانیں گے چینی موکفلی اور حلدی کا حال آپ بنی رہے دور دکشن کسان کے ساتھ دیکھتے رہیں منڈی خبر ہر دن ایک نیا گاؤں ایک نئی چوپال چوپال پر لے کر چلیں گے ہم چوپال چرچا میں پہنچ گئے ہیں اور ایک نئی چرچا کسان کریڈٹ کارڈ یوجنہ کے بارے میں کسان خود گنائیں گے یوجنہوں کے فائدے پہلے کے مقابلے کھیتی میں آمدنی بڑھیک نہیں کرو پہلے کے مقابلے آمدنی دھوگنی تھگنی ہو گئی پردھان منتری کے سانت سامان لے دیوہ جنا سے لاب مل رہا ہے اسے بہت لاب مل رہا ہے پردھان منتری جی کی یہ جو بنائی ہوئی یوجنہ ہے یہ کیسی ہے پردھانوں کے لئے یہ بہت بہت بھی دوبارہ میں ابھی خوش ہوں دیکھئے چوپال چرچا سومبار سے شکروعار صبح نو بجے بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کا سواگت ہے آپ دیکھ رہے ہیں مانڈی خبر اور منڈی خبر کے اس بھاگ میں اب بات کریں گے مونگفلی کی تو مونگفلی کے بازار کے بارے میں آپ کو بتا دیں کرشیو بج منڈیوں میں ان دنوں مونگفلی کے آوقت سامانے بنی ہوئی ہے اب اس کے بھاو کی بارے میں آپ کو جانکاری دیتے ہیں تو گروار کو گجرات کی راجکورٹ منڈی میں مونگفلی کا بھاو رہا 7,205 رپے دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں پر راجکورٹ منڈی میں بھاو رہا 7,205 رپے دھوراجی منڈی کے عور کرتے ہیں یہاں پر آپ دیکھیں بھاو 6,225 رپے درج کے گئے گجرات کی دھوراجی منڈی میں بھاو 6,225 رپے اتر پردش کی چرگاو منڈی میں مونگفلی کا بھاو رہا 6,150 رپے 6,150 رپے پر چرگاو منڈی میں یہاں پر مونگفلی بھی کی جبکہ راجی کی ہی مہوبا منڈی میں اس دوران مونگفلی کے سعودے 6,330 رپے پر ہوئے مونگفلی کے نریاد پر اگر ہم نظر ڈالیں تو جانکاری ملتی ہے اپیڈا کے مطابق سال 2022 تیس میں اپریل سے فروری مہینے کے دوران درج سے ہونے والے مونگفلی کے نریاد میں بڑھت دیکھنے کو ملی ہے بیتے گیارہ مہینے کے دوران مونگفلی کا نریاد 1,4,112 ٹن بڑھا ہے سال 2022 تیس میں اپریل سے فروری کے دوران مونگفلی کا نریاد 5,8,758 ٹن کا ہوا ہے جبکہ بیتے سال اس دوران مونگفلی کا نریاد 4,76,646 ٹن رہا تھا آپ کو بھی بتا دے کہ یہ سال تیلہنی فصلوں کی پیداوار کے لیے اچھا ثابت ہوا ہے موسم کی انکولتا کا اثر تیلہن کی پیداوار پر بھی دیکھنے کو ملا ہے اس سال کل تیلہن کی اپرچ کا ریکارڈ ٹوٹنے کا اپی انمان ہے کرشی مندرالی کے اور سے جاری دوسرے اگریم انمان کے مطابق دیش میں گھریلو ستر پر کل تیلہن کی پیداوار ریکارڈ ستر پر پہنچ گئی ہے سال 2022 تیس کے دوران کل تیلہن کی پیداوار 400.01 لاک ٹن ہونے کا انمان ہے جو بیچھلے ورش کے دوران تیلہن کی اتھپادن کی تلونا میں 20.38 لاک ٹن آدھک ہے جبکہ بیچھلے سال اس دوران کل تیلہن کی اپرچ دیکھ سکتے ہیں 389.63 لاک ٹن رہے تھے وہیں بات مونگفلی کی پیداوار کی کرے تو گھریلو ستر پر اس سال مونگفلی کی پیداوار میں کچھ کمی دیکھنے کو مل سکتی ہے کرشی مندرالے کے دوسرے اگریم انمان کے مطابق سال 2022 تیس کے دوران مونگفلی کی اپرچ 100.56 لاک ٹن ہونے کا انمان جتایا گیا ہے جبکہ بیچھلے سال کی سمان عبدی کے دوران مونگفلی کی پیداوار 101.35 لاک ٹن رہی تھی مونگفلی کی اپرچ میں آئے کمی کا اثر اس کے بازار بھاو پر بھی پڑھ سکتا ہے تو مونگفلی کے بازار کے بارے میں ابھی ہم نے آپ کو وستار سے جانکاری دی آپ بات کرتے ہیں کپاس کی اور دیکھتے ہیں کہ کپاس کے بھاو کیسے رہے شروعات کرتے ہیں یہاں پر راجستان کی سورتگڑھ منڈی سے جہاں پر کپاس کا بھاو آپ دیکھ سکتے ہیں سات ہزار سات سو پچاس سو پہ درج کیا گیا وہاں گجرات کے بوڑیری منڈی میں بھاو رہا سات ہزار سات سو روپے ہمت نگر منڈی میں بھاو رہا سات ہزار سات سو پچان بے روپے یہ بھاو آپ گروہ تک انصار ہیں اور آئی اب چینی کے بارے میں بات کر لیتے ہیں چینی کی ستھی کیا ہے بھارت نے چینی نریات میں وطوش 2013-14 میں ایک ہزار ایک ستر ملین ڈالر کے مقابلے سال دو ہزار اکیس بائیس میں دو سے کیانمے پردیشت کی آشچر جنک وردھی درج کی ہے جو وطوش دو ہزار اکیس بائیس کے دوران چار ہزار چھے سو ملین ڈالر تک پہنچ گئی ہے ڈی جی سی آئی اینڈ ایس کے مطابق بھارت نے وشبھر میں ایک سو اکیس دیشوں کو چینی کا نریات کیا ہے پچھلے وطوش کی تلونا میں چینی نریات میں 65 پرتیشت کا اچھال درج کیا گیا ہے امید ہے کہ جلدھی وشبستر پر بھارت پرزیل کے بعد دوسرا سب سے بڑا چینی اتبادک دیش بن سکتا ہے ڈی جی سی آئی اینڈ ایس کی اور سی جاری تازہ آکڑو کے انسار بھارت نے وطوش 2019-20 کے دوران ایک ہزار نو سو پینسٹھ ملین ڈالر کے برابر کی چینی نریات کی تھی وہیں وطوش 2020-21 میں 2790 ملین ڈالر کا رہا تھا جو وطوش 2021-22 کے دوران 4600 ملین ڈالر تک پہنچ گیا ہے وطوش 2021-22 میں اپریل سے فروری کے دوران بھارت نے انڈونیشیا کو 769 ملین ڈالر کے برابر کا چینی نریات کیا ہے 779 ملین ڈالر کے برابر چینی نریات کیا ہے انڈونیشیا کو جس کے بعد بانگلہ دیش کو 561 ملین ڈالر اور سوران کو 530 ملین ڈالر چینی نریات کیا گیا ہے ان دیشوں کے علاوہ بھارت نے سومالیا، سعودی عرب، ملیشیا، شری لنکا، افغانستان، ایراغ، پاکستان، نیپال، چین آدھی دیشوں کو بھی چینی نریات کیا ہے وہی چینی کے اتپادن کی بات کرے تو اتربردیش و مہراشت تثہ کرناٹک میں دیش کی کل چینی اتپادن میں لگ بھاک 80% کی حصے داری ہے دیش کی اہنے پرموکھ گننا اتپادک راجیوں میں آندھر پردیش، گجرات، مدھر پردیش، اوڈشا، تمیلاڈو، بیہار، حریانہ تثہ پنجاب جیسے راجے شامل ہے تو چینی کے بارے میں آپ نے دیکھا کس طریقے کے آکشوال جنرک آنکھنے سامنے آئے ہیں جو کہ ہمارے لئے بہت اچھے سنکیت ہیں آئے بات کرتے ہیں ہر انڈی کے بارے میں شروعات کرتے ہیں گجرات کے ہلوت مانڈے سے جہاں پر ہنڈے کا بھاو رہا 5,925 سوپے راجکوٹ مانڈے میں بھاو رہا 5,850 سوپے جیسے کہ آپ ٹیلویزن سکرین پر ابھی دیکھ رہے ہیں اور دھو راجی مانڈے میں بھاو رہا 5,950 روپے سہی بھاو آپ کو نترین سال ہے اب بات ہلدی کی آخر میں ہلدی پر نظر ڈالتے ہیں بھارت دنیا میں ہلدی کا سب سے بڑا اتپادک اور نریاتک دیش ہے دنیا کا ساٹھ پرتیشت ہلدی کا نریات کےول بھارت ہی اندراشتری بازار میں کرتا ہے وہی بات اس سال کی ہلدی کی نریات کی کرے تو اس سال دیش سے ہوئے والے ہلدی کی نریات میں کمی دیکھنے کو ملی ہے بیتے سال کے مقابلے سال 2021-22 کے دوران ہلدی کا نریات 15 پرتیشت گھٹا ہے بھارتی مسالہ بور کے مطابق سال 2020-21 کے دوران ہلدی کا نریات 1,83,868 ٹن کا ہوا تھا جبکہ سال 2021-22 کے دوران ہلدی کے نریات میں 30,714 ٹن کی کمی آئی ہے اور نریات 1,53,154 ٹن کا ہی ہو سکا بھارت ہلدی کا نریات فرانس, جرمنی, امریکہ, انگلین, جاپان, نیدلین اور آسٹریلیا کے علاوہ دوسرے کئی دیشوں میں کرتا ہے بھارت میں ہلدی کے سب سے زیادہ کھیتی آندھ پردیش میں ہوتی ہے اس کے بعد اوڑیشا اور تمیناڈو کا ستھان آتا ہے مہراشت میں بھی ہلدی کی کھیتی ہوتی ہے آندھ پردیش کا دیش کے ہلدی اتپادن میں قریب 40 فیسیدی کا یوگدان ہے اس کے علاوہ کیرل، کرناٹک، پشم بنگال، گجرات، میگھالے، آسم میں بھی ہلدی کی کھیتی کی جاتی ہے وہی ہلدی کی پیداوار کی اگر ہم بات کرے تو اس سال ہلدی کی اوپج میں بڑھت ہو سکتی ہے سال 2021-22 کے دوران دیش میں ہلدی کی اوپج میں دس پردیشت کی بڑھتے دیکھنے کو مل سکتی ہے کرشی منترالی کے اور سے باغوانی فصلوں کے دوسرے اگریم انمان کے مطابق اس سال دیش گھر میں ہلدی کی پیداوار 13,31,000 ہونے کا نمان ہے جبکہ 23 سال کے سمانو دی کے دوران ہلدی کی اوپج 11,24,000 رہی تھی تو یہ تھی ہلدی پر ہمارے وستار سے ریپورٹ جانکاری اور اسی کے ساتھ آج کے منڈی خبر میں بس اتنا ہی امید ہے کہ کسانوں کو اپنی اوپج کا صحیح بھاو لینے میں منڈی خبر سے مدد مل رہی ہوگی آپ کو چلتے چلتے بھی بتا دیں کہ آپ ہمارا یہ کاری کریم ہماری یوٹیوب چینل پر بھی دیکھ سکتے اس کیوار کوٹ کو سکین کر اور ڈیڈی کسان کے یوٹیوب چینل پر بھی اس کاری کریم کو دیکھیں فیلحال یہاں لیتے ہیں آپ سے بھی دا لیکن آپ بنی رہیں دور دشن کسان کے ساتھ نمسکا موسیقی کم سنائی دینا اب صرف بڑھاپے کی پرابلم نہیں کم امر کے لوگ بھی اس کا شکار ہو رہے ہیں اس سمسیا کا